گورکور میں کورونا مریضوں کی سنکھیہ کم ہوتی جا رہی ہے آگنے لگتار پچاس کے نیچے آ رہے ہیں منگلوار کو چوبیس گھنٹے کے اندر کیول سیتیس نئے مریض ملے ہیں خاص بات یہ آئے کہ ایک بھی مریض کی موت نہیں ہوئی ہے اس کے بعد جلے میں سنکرمیتو کا آکڑا انیس سے تین سو ستر پہنچ گیا ہے ان میں اٹرہ جار پانسو پنچانوے لوگ ٹھیک ہو چکے ہیں جبکہ موت کی سنکھیہ تین سو پندرہ ہی ہے وہی جلے میں ایکٹیو کیس کی سنکھیہ چار سو ساتھ رہے گئے لگتار تیسرے دن بھی ایکٹیو کیسوں کی سنکھیہ پانسو سے نیچے آیا ہے اس کے پسٹی سیمو ڈاکٹر شرکان تیواری نے کی ہے کورونا کی رفتار کم ہونے سے سواستی بھاگ اور جلہ پرشاسن نے رہت کی ساس لی ہے سیمو ڈاکٹر شرکان تیواری نے بتائی کہ مریضوں کی سنکھیہ لگتار گھٹ رہی ہے جبکہ جارچ روجانہ چار سے پانچ ہزار کے بیچ ہے اینٹیزن اور آرٹی پی سی آر کی جارچ میں بھی جیادہ تر لوگ نیگیٹیو مل رہے ہیں یا بے حد سکھت ہے شنکرمیدوں کی سنپرک میں آنے والے لوگوں کی جارچ لگتار کی جا رہی ہے منگلوار کو ملی کرونا ریپورٹس میں سہر کی بات کرے تو محض پندرہ نئے مریض ملے ہیں ان میں کینٹ تھانا چھیتر میں سرواز ایک سات مریض شامل ہیں اس کے علاوہ راجگھٹ اور کتوالی میں ایک ایک گورکنات میں دو اور شہاپور تھانا چھیتر میں چار مریض ملے ہیں جبکہ گرامیر چھیتر میں تیرہ نئے مریض ملے ہیں ان میں بھٹٹ اور سہجنوہ میں ایک ایک بازگاؤں میں دو خورابار میں چار اور چرگاؤں میں پانچ مریض ملے ہیں اس کے علاوہ نو مریض الگلک تھانا چھیتروں کے ہیں اس کی پسچی کرتے ہوئے سیوموڈکٹر شرکان تیوائی نے بتایا جن جگہوں پر کورنا سنکرمیت پریش پائے گئے ہیں وہاں پس چینٹائزیشن کا کارے کریا جا رہا ہے ساتھ یہ لوگوں سے ویسے سودھانی کو برتنے کی اپیل کی جا رہی ہے دو گرش کی دوری ماسک ہے ضروری سماجک دوری کا کرے پالن اپنے اور اپنے پریوار کو بنائے سوست اور سرکشت اس سمبت میں گورکپو نیوز سے بات کرتے ہیں اسیوموڈکٹر شرکان تیواری نے کہا ڈیکلائن کی ٹرینڈ آئی ہوئی ہے ہمارے گورکپوڑ میں بھی اسی طرح کا ٹرینڈ دکھائی دے رہا ہے جہاں ہمارے چار سو تین سو ساڑھے تین سو دھائی سو سی ایک سو نبیے کیسز آتے تھے اب ہماری سنکھیا سو کے نیچے ہو گئی ہے بلکہ پچاس کے نیچے ہو گئی ہے کل کے بلکیس کیس پاسٹیو آئے تھے تو ٹرینڈ تو گھٹ رہا ہے اور اس کا مطلب یہ نہیں ہوا ہے کہ ہم لوگوں نے ٹیسٹنگ کم کر دی ہے ہماری ٹیسٹنگ ابھی بھی اسی ٹیون پر ہو رہی ہے ساڑھے تینہزار چارہزار ٹیسٹنگ ہماری ہو رہی ہے اس کے باوجود بھی کم کیسز آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ٹرینڈ گھٹا ہوا ہے پرنتو میں جنمانس کو آگاہ کرنا چاہوں گا اور بتانا چاہوں گا کہ ابھی کوویڈ وائرس ختم نہیں ہوا ہے کیول ٹرینڈ گھٹا ہوا دیکھ رہا ہے لیکن ایک دم ختم نہیں ہوا ہے یہ سنکرمڑ کبھی بھی پناہ خیل سکتا ہے دیش ویدیش کے اگر آکڑے دیکھیں یہاں تک کہ بھارت میں ہی اونم تیوہار ساؤت میں جب ہوا اس کے بعد ان کے کیسز بڑھنے لگیں یوپی میں بھی کئی کئی زلوں میں ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ کیسز بڑھنے لگیں ابھی ہمارے سبھی تیوہار شروع ہو گئے ہیں دیوالی آ رہی ہے اس کے بعد دھنتیرس ہے دیوالی ہے اس کے بعد آپ کا ایک چھٹکا گرکپور ریزن میں بہت پرچلن ہے یہ تیوہار ہے اور دوسرا نومبر اور دسمبر میں شادیاں بھی بہت ہیں تو اس سے یہ شنکہ سے کتائی ہم وہ نہیں کر سکتے نکار نہیں سکتے شنکہ کو کہ سیکنڈ ویپ یا اگر ہم نے لاپروہی بڑھتی تو سیکنڈ ٹائم بھی کیسز بڑھ سکتے ہیں لوگ چپیت میں آ سکتے ہیں اس لیے میرا نیویدن ہے سبھی جنمانس سے کہ لوگ وہ سارے پرکوشن ہاتھ دھونا ماسک لگانا شوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کرنا اناوشک بھیڑ میں نہ جانا جب تک ضروری نہ ہو یاترہیں نہ کرنا ان کا سب کا پالن کرتے رہیں جس سے کی کہیں سے بھی سنکران ملکہ پھر سے نئی چین چالوں نہ ہو جس کو ہم لوگ بڑی محنت سے توڑے ہیں سنکران کی چین کو توڑے ہیں جس سے کی کیسز ڈاؤن ہو رہے ہیں ان کا پالن اوشک کریں اور دیوالی کا تیوہار یا چھٹ کا تیوہار اوشک آپ منائیں خوشیاں منائیں بس اس میں یہ ساوڈھانیا ضرور بڑھتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ دیوالی کے تیوہار کے بعد سنکرمڑ کی چین بڑھ جائے اور آپ کے بڑے بزر جمان سنکرمیت ہو جائیں اس میں بشیس دھیان دینے کی بات ہے کہ جو ہمارے کو ماربیڈ لوگ ہیں جنہیں ڈائیبیٹیز بلڈ پیشر کینسل کے مریض ڈائیلیسی ہو رہے ہیں جن کی وہ مریض ٹی بی کے مریض ان مریضوں کو وشیش سترک رہنے کی اوشکتہ ہے ان کے گھر والوں کو بھی چاہیے کہ وشیش سترک کیونکہ ان کو اگر کووڈ لگتا ہے تو وہ سیریس کنڈیشن میں بھی جا سکتے ہیں یہ بہت ہی آوشک ہے کہ ایسے لوگ اپنا کووڈ ٹیسٹ بھی کرا لیں اور اپنا پروپر علاج لیتے رہے اپنی ڈائیویٹیز کنٹرول رکھے جو علاج لے رہے وہ لیتے رہے ڈاکٹر کے سمپرک میں رہے اور بلکل باہر نہ نکلیں گھر میں رہے ہم کہیں گے اسپتال بھی اگر آپ کے جوان بکتی کو دکھانے آنا ہے تو کسی بزرگ کے ساتھ بھیجیے بلکہ کسی جوان بکتی کے ساتھ بھیجیے بزرگ کو گھر میں ہی رہنے دیجیے کیونکہ وہ جیدہ سسیپٹبل لوگ ہیں تو میں اسی نمیدن کے ساتھ دیپاولی کی اور چھٹ کی لوگوں کو شک کام نائے بھی دیتا ہوں اور یہ شک کام نائے شک کام نائے ہی رہے اگر یہ چار پانچ باتیں ہاتھ دھونا ماسک لگانا بینہ ہاتھ دھوئے آنک نائک مو کو نہیں چھونا شوشل ڈسٹینسی کا پالن کرنا بیوڑ بھاڑ علاقوں سے بچنا اگر آپ پالن کریں گے تو نشت جانیے کو بیڑ کنہ نہیں پانک پائے